اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سیالکوٹ کے پانچ ہزار سال پرانے تاریخی قلعے پر اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پیچھے یہ قلعے کی دیواریں ہیں اور آج ہم آپ کو اس قلعے کی تاریخ اور اس کی مکمل ہسٹری بتائیں گے دوستو یہ ہم قلعے کے اوپر کھڑیں بنیادی طور پر یہ جگہ ہے یہ زمین سے تقریباً سو فٹ کی بلندی کے اوپر موجود ہے اور یہ اگر آپ ہمارے پیچھے دیکھتے چلے تو یہاں پر یہاں کی منسپل کمیٹی کے دفاتے رہیں پولیس والے ہیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس زمین کے نیچے کیا چھپا ہے اس قلعے کی تاریخ بنیادی طور پر پانچ ہزار سال پرانی ہے لیکن ہمیں جو پریزنٹ ہسٹوریکل ریکرڈز ملتے ہیں ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے آج سے بائیس سو سال پہلے یہ جو قلعہ تھا اس کو سیالکورٹ کے راجہ سلبان نے تعمیر کروایا تھا اس قلعے کی تعمیر کے لیے دس ہزار مزدور پورے ہندوستان سے اکٹھے کیے گئے تھے یہ قلعہ بنانے کے لیے جو پتھروں کا استعمال کیا گیا وہ تمام پتھر پتھانکورٹ سے لائے گئے تو یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ قلعے کی بنیادی طور پر وہ سب سے پرانی عمارت ہے جو کہ اب تک موجود ہے اور اگر آج بھی آپ اس کا حد و حال دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر پرانی ہے یہ جو عمارت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر انگریزوں کے دور کا پولیس ٹیشن تھا جس کو بنا کر یہاں پر پورے سیالکورٹ شہر کے قیدیوں کو وہ قید کرتے تھے تو آئیے آپ کو اس پولیس ٹیشن کے اندر لے کر جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پرانے دور کی عمارت کیسی ہوتی تھی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بلکل پرانے دور کے حساب سے بنائی گئی ہے تو اگر آپ وہ دروازے بھی دیکھیں تو یہ سب ایک پرانے انگریزوں کے دور کی تعمیر ہوئی ہے یہ دوستو ہم انگریزوں کے دور کے تھانے کی بلڈنگ کے اندر ہیں اور جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں کی اگر آپ دیکھیں تعمیر کس طرح سے ہوئی ہے تو یہ کافی پرانا انداز ہے اسی طرح سے شتیش ہے بیالے وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن جو مزے کی چیز ہے وہ اس کے بلکل پیچھے موجود قلعے کی دیوار ہے جو کہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ ہم قلعے کی مغربی دیوار پر کھڑے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی گھا رہے ہیں تین منزلہ چار منزلہ یہ سب ہم سے نچلی سطح پر ہیں جبکہ ہم ان سب سے اوپر ہیں اس کے اوپر گورے کسی دور میں اپنی روٹکیاں بتاتے ہوں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس قدر پرانی ہسٹوریکل ہمارا ایسٹ ہے لیکن ابھی تک حکومت یہ اس پر بالکل توجہ نہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی یہاں پر ہماری تاریخ کی یہ سب دیواریں گر رہی ہیں اور چھت وغیرہ ان کے گر چکے ہیں اور حکومت ان گری سٹوریشن کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی اگر یہی قلعہ یورپ یا امریکہ جیسے کسی ملک پر ہوتا تو وہاں پر اس قلعے کے لیے وہ پراپر ٹکٹس لگاتے اور اس کی ریسٹوریشن کرتے اور اس سے وہ بہت زیادہ ٹورسٹ ہمارے جیسے پاکستانی ٹورسٹ جو وہاں پر جا کر قلعے دیکھتے ہیں اپنے ٹورسٹ کو بلاتے اور قلعے کی دیکھ پال کرتے اور اس سے اپنا جو قومی ذر مبادلہ ہے اس کو بڑھاتے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی وہی انگریزوں کے دور کی طرز تعمیر ہے اور آپ سب سوچے ہو گئے کہ یہ چیز کیا ہے تو یہ پرانے زمانے میں وہ جو رکھتے تھے چراغ رکھتے تھے ان کو رکھنے کی جگہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے پوری جگہ پر روشنی کی جاتی تھی دوستو اس قلعے کی جو ایک نئی طرز کی تاریخ تھی وہ سن 737 سجری میں شروع ہوئی جب سیالکوٹ کے راجہ سہن پال نے اس قلعے کو تعمیر کرنے کوشش کی کیونکہ یہ قلعہ بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ چکا تھا لیکن اگر آپ ہمارے اس طرف دیکھیں جہاں پر ابھی تو آپ کو بلڈنگز اور گاڑیوں کا حجوم نظر آ رہے ادھر قلعے کی ایک شمالی دیوار تھی اور یہ جو شمالی دیوار تھی اس کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ یہ شمالی دیوار کو تعمیر کرتے تھے تو اگلے روز یہ شمالی دیوار گر جاتی تھی تو راجہ اس چیز پر کافی پریشان تھا کہ ہم یہ شمالی دیوار کو تعمیر کیسے گنے یہ دوستو ہم اس وقت قلعے کی شمالی دیوار پر موجود ہیں اور یہی وہ تاریحی دیوار ہے جو کہ جب بھی رات کو تعمیر کی جاتی تھی صبح کے وقت گر جایا کرتی تھی تو اس وقت کے ہندو راجہ نے اپنے جوچیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کیا جائے تو اس دور کے ہندو راجہ کے جوچیوں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ایک نیک مسلمان پیر مراد علی کے نام سے بستے ہیں اگر آپ ان کا خون اس دیوار پر بہائیں گے تو آپ کی یہ جو دیوار ہے یہ تعمیر ہو جائے گی ہیر ہندو جوچیوں نے اپنے علم سے بتایا کہ وہ نوجوان سیالکورٹ میں کس جگہ موجود ہوگا وہ رنگ پرہ میں پولیس سٹیشن وہ جگہ تھی جہاں سے پیر مراد علی کو گرفتار کیا گیا پیر مراد علی کو اس مقام پر لایا گیا اور یہاں پر لاکر اس ہندو راجہ نے انہیں بتایا کہ جب تک ہم آپ کا خون یہاں نہیں گرائیں گے یہ دیوار تعمیر نہیں ہو سکتی پیر مراد علی نے کہا کہ تمہارا مقصد اگر دیوار بنانا ہے تو یہ میری انگلی کا خون نکال لو اور اس سے تمہاری دیوار تعمیر ہو جائے گی تو انہوں نے اسی وقت اپنی انگلی سے خون نکالا اور یہاں پر چند کترے بہا دیئے جس کے بعد یہ دیوار کھڑی ہو گئی لیکن ہندو راجہ نے جب یہ کرامت دیکھی کہ ایک بزرگ کے ایک خون کی وجہ سے پوری دیوار تعمیر ہو سکتی ہے تو اس نے یہ کیا کہ اس نے پیر مراد علی کی گردن اتار دی اور ان کا خون بہا کر یہ پوری دیوار دوبارہ سے تعمیر کروائی تو یہ پیر مراد علی شاہ صاحب کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے جبکہ یہ قلعہ کی وہ شمالی دیوار ہے جو کہ بار بار گر جاتی تھی پر اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو آج بھی یہ جتنی بلڈنگز ہیں ان سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ دیوار اس وقت اپنے دور کے لحاظ سے انتہائی انچی دیوار تھی موسیقی موسیقی دوستو پیر مراد علی شاہ صاحب کی والدہ ماری راستی یہاں سے گزارش لے کر سیالکوٹ کے ایک اور بزرگ پیر ملک شاہ ولی صاحب کے پاس پہنچی اور انہوں نے جا کر انہیں بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے پیر ملک شاہ ولی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ مدینہ جا کر اپنی گزارش کریں تو انہوں نے بولا کہ میرے پاس تو مدینہ جانے کے وسائل ہی نہیں اور عمر بہت زیادہ ہو چکی اس کے بعد پیر ملک شاہ ولی نے ایک اور کرامت کی انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو آپ خود کو مدینہ میں پائیں گی اور انہوں نے جب آنکھیں بند کی تو مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو مدینہ میں پایا اور وہاں پر دعا کی کہ مجھے میرے بیٹے کا بتلہ لینا ہے سیالکورٹ اس وقت ہندووں کی سب سے بڑی ریاست ہوا کرتا تھا لیکن ان کی والدہ محترمہ پیر ملک شاہ ولی سے اجازت لے کر دلی کے دربار میں گئیں اور وہاں پر فیروز شاہ تغلق کی حکومت کے عالی حدیداروں کو بتایا کہ سیالکورٹ میں کیا مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں تو وہاں سے انہوں نے سیالکورٹ کے امام صاحب جنہیں امام علی الحق کہا جاتا ہے ان کو روانہ کیا کہ وہ قلعے پر آ کر پیر مراد کا بتلہ لیں اور امام علی الحق نے آ کر پھر یہ قلعہ فتح کیا تھا موسیقی اور یہ ماشاءاللہ سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پنجاب حکومت کا بین فتنگ بازی کے اوپر آپ کو صاف صاف نظر آئی رہا ہوگا بس تو آپ کو ایک اور مزیگی بات بتاتے جلیں کہ سیالکورٹ کشمیر کا ونٹر کیپیٹل ہوا کرتا تھا مطلب یہ کہ جب موسم سرما میں وہاں پر بہت زیادہ سردیاں ہو جاتی تھی تو تمام کشمیری حکومت سیالکورٹ شہر شفٹ ہو جاتی تھی اور اگر آپ یہ میری انگلی کے اشارے پر بلکل سیدھا دیکھیں تو وہ جمہو کا بارڈر ہے اور وہ جو آخر پر آپ کو شاید درست کیمرے میں صحیح سے نظر نہ آ رہی ہوں وہاں سے جمہو کا آغاز ہو جاتا ہے یہاں سے ہی میں آپ کو کلے کی ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ اس کلے میں وہ سرنگیں موجود تھیں جو کہ یہاں سے لوگوں کو جمہو تک لے کر جایا کرتی تھی جی ہاں اور یہ جو سرنگیں تھی یہ اس دور میں بنائی گئی تھی جب اس چیز اس کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا جب امام صاحب نے یہاں پر حملہ کیا تھا تو کلے کے بہت سے ہندو سپاہی انہی سرنگوں کے ذریعے جمہو کی سائیڈ پر نکل گئے تھے ہمارے لیے یہ چمبے کی بات اس لیے ہے کہ آج کے دن بھی ہم اپنے شہروں کے اندر یہ جو انڈرگراؤنٹ ٹرین سسٹم ہے وہ نہیں بنا سکے لیکن آج سے ہزار سال سے بھی زائد عرصہ قبل اسی کلے سے وہ سرنگیں جاتی تھی جو کہ جمہو میں سیری نگر اور پتھان کورٹ کے مقام پر کھلا کرتی تھی دوستو یہ کلے کی پرانی تعمیر میں سے ایک بلڈنگ ہے جہاں کہ اگر آپ انٹے دیکھیں تو یہ وہی ہیں جو کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے اسنوال کی جاتی تھی اگر میں آپ کو قریب سے یہاں پر دکھا سکوں تو آپ ان انٹوں کا سائز چیک کر سکتے ہیں کہ کس قدر چھوٹی ہیں جبکہ اسی کی دوسری جانب ہماری یہ موڈرن طرز کی انٹے ہیں جو کہ ادھر موجود ہیں تو اس سے ہمیں پتہ جال جاتا ہے کہ کس طرح سے اس دور میں لوگ تعمیر کرتے تھے لیکن آج بھی یہ جو عمارتیں اپنی جگہ پر کھڑی ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اس کے علاوہ یہ ایک دروازہ ہے جس کو کئی عرصے سے لاک لگا ہوا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے اچھا مزے کی بات کیا اپنی دروازے کی بات کیا اور یہ دیکھ پھر دیکھ کیسے گھومتے لیکھ پڑی ہیں کرے گا کافی پرستار دکھاؤ کبھی دکھاؤ ایک دو یہ چیلیں ہیں بلکہ چیلیں کیسے خواہر اگر دی آرہی ہیں میرے حال سے یہاں سے نکلتے ہیں آجا اچھا دوستو یہ جو ہمیں اس وقت جس مقام پر کھڑے ہیں یہ پیر سوشرو شہید کا مزار ہے اور یہ انہی امام صاحب کے بھانجے تھے جنہوں نے قلعہ سیالکورٹ فتح کیا اور پیر سوشرو شہید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب قلعہ سیالکورٹ کے لیے مسلمان جنگ لڑنے کے لیے تو کم سے کم ڈیر سال تک مسلمانوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے رکھا لیکن یہ قلعہ ایمپینیٹریبل تھا کوئی بھی اس میں داہل نہیں ہو سکتا تھا اور ہندو فوج مسلمانوں کو اندر رہ کر نقصان پہنچا رہی تھی ان کا جو کھانا ہوتا تھا وہ سب یہ جمعو سے آنے والی ان سرنگوں کے ذریعہ آتا تھا جس کی وجہ سے مسلمان ان کے کھانے کی بلوکج بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں سرنگوں کی صحیح سے معلومات موجود نہیں تھی تو کہا جاتا ہے کہ پیر سوشرو شہید کو امام صاحب نے خواب میں آ کر بتایا کہ آپ نے پندرہ سے بیس جوان لے کر اس قلعہ کا حملہ کرنا ہے اور آپ کے ساتھ نصرت چامل ہوگی تو قلعہ کا جو مرکزی دروازہ تھا ان کو پیر سوشرو شہید نے اس قلعہ کا حملہ شروع کروایا پیر سوشرو شہید اسی مقام پر شہید ہوئے اور یہاں پر ہی ان کا مزار ہے جہاں پر آج بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت سے لوگ انہیں سلام کرنے آتی ہیں تو دوستو جہاں پر آج ہمیں ہمارا میڈیا یار بولی وڈ کے یا ہولی وڈ کے ایکٹرز کی اسٹری بتاتا ہے آج میں آپ سے شہید خان کی اسٹری پوچھوں تو آپ کو سب پتا ہوگی وہاں پر ہمارے یہ جو ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قانیاں دیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میں بہت سے لوگ کہیں گے یار ہم پیروں کو نہیں مانتے ہیں یا مزارات نہیں ہونے چاہیئے بات یہ نہیں بات ان لوگوں کو عزت دینے کی ہے جو ان لوگوں کی وجہ سے اس پورے ہتے میں اسلام پھیلا ہوا ہے اور ہم لوگ اپنے ان ہیروز سے ناواقف ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے موسیقا جو ان لوگوں کو عزت دینے کی ہے موسیقا 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 پہلے ہم عثمان علی پچھے آن کبھنگر بنیوں پہلے ہم عثمان علی پچھے آن کبھنگر بنیوں جدہ ساتھ دری آیا بوور کی تیڑے دیان کبھنگر بنیوں جد پول ریندہ دی آئی پاک سرتے پہلے ہم عثمان علی پچھے آن کبھنگر بنیوں جدہ ساتھ ساتھ وایا ہے درگاں دیان کبھنگر بنیوں ملک نارا ہے دری لاؤں رب نے کرم کم آیا ہے پوریاں پھر کلندری سنگتا ہے مرشد پھر بلایا ہے مرشد پھر بلایا ہے دوستو اگر ہم آپ کو دکھاتے چلیں تو یہ وہ سرنگ ہے جس کا راستہ ڈیڑیک جمہو کشمیر میں نکلتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ سرنگر کے مقام پر کھلتی تھی وہاں کے کلے کی سائٹ پر اور آج اس سرنگ کو ہم نے بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ جب کا انیس سو سنتالس کے بعد پاکستان ہے لیتا ہوا کشمیر پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹڈ چل رہا ہے لیکن آج بھی اگر ان سرنگوں کی تھوڑی سی گدائی کی جا سکے تو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے جمہو کشمیر تک پہنچ جائیں یہ پاکستان کے ایک بہت بڑا تاریخی ورثہ ہے جس کو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے بند کر کے رکھا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا چاہے ہم ان سرنگوں کو جمہو تک نہ بھی کھولیں پھر بھی ہم کم سے کم ان کو ایک ٹورس لوکیشن بنا کر جس طرح پیرس میں انہوں نے اتنے اتنے لمبے رستے بنائے ہوئے ہیں ایک دو کلومیٹر تک کھدائی کر کے دکھا دیں تو ہو سکتے ہیں ہم عوام کو بہت کچھ دکھا سکیں اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو قلعے کی اس طرف دکھاتے چلیں تو یہ قلعے کا کونہ تھا جہاں سے اس دور میں پانی نکالا جاتا تھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزید کی چیز بتاتا چلوں کہ جہاں پر اس قلعے کی جو مجودہ تری ہے ہم کہتے ہیں کہ بائیس سو سال پرانی ہے وہاں پر سیالکوٹ کے ایک اسٹورین رشید نیاز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیالکوٹ کے اس قلعے کی جب انیس سو سنتالیس کے بعد کے دور میں ایک دفعہ کھدائی چل رہی تھی تو یہاں پر قلعے کی ایک ایسی فصیل نکلی جس کو ٹیکسیلا اور دلی سے آ کر آرکیالوجی کے ماہرین نے آ کر معاینہ کیا اور ان کی اطلاعات کے مطابق یہ جو فصیل تھی اس کی عمر کم سے کم پانچ ہزار سال پرانی تھی دنیا میں آج جو پانچ ہزار سال پرانا اس سے ملتا جلتا ہے ایک دوسرا علاقہ پاکستان میں موجود ہے وہ مہنجو دیڑو ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر مشہور ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس کی اس طرح سے کھدائی آرکیالوجیکل ایسکیویشن نہیں ہو سکی انکروچمنٹس کا شکار ہے اور اسی وجہ سے آج آپ یہاں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہاں پر کھدائی کریں تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت سے پنانے وہ راز ملیں جو کہ آج ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنی ہر ویڈیو کے آخر پر ایک دوہ انڈیا والوں کو تپانا تو لازم ہوتا ہے جو انڈیا والے دوست سب یہ ویڈیو دیکھنے آرہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹینک ہے جو کہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ہم نے انڈیا کا پکڑا تھا اب ان انڈن کے کپڑوں کی طرح آج بھی در پڑا ہوا ہے تو اگر کبھی ان کا دل کرے سیال کو ڈا کر ناشتہ کریں تو اس ٹینک پر ضرور ایک دوہ دیکھ لیں کس طرح سے ہمارے بچے کھیل رہے ہیں تو آئیے آپ کو اس ٹینک کے پاس بھی لے کر چلتے ہیں بس انڈ کرتے ہیں موسیقی دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈ شو اگر آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کومیٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ مزید کیا دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو دیکھنا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈ شو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کومیٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی ویڈیو مزید دیکھنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں ویڈ شو اوہر اینڈ آؤٹ آجا